بسم اللہ الرحمن الرحیم ویلکم تو ایٹی فرس سولوشنز لاس ویڈیو میں ہم لوگوں نے پروڈکٹ ریکارڈ کو یہاں پہ ری لوڈ کروایا تھا اور ہم نے سرچ کی فنکشنلٹی کو کمپلیٹ کیا تھا اس ویڈیو میں فردر ہم اس اپلیکیشن کو اپڈیٹ کریں گے اور ہم اس ریکارڈ پروڈکٹس ریکارڈ کے فارم میں پروڈکٹس کو ڈیلیٹ کرنے کا پروسیجر ایڈ کریں گے تو رن کر کے ٹیسٹ کرتے ہیں اپلیکیشن کو فرسٹ اف وال میں آپ کو ایکسپین کرنے کے کیا کرنے والوں مینج پروڈکٹس اب میں چاہتا ہوں مینج پروڈکٹس کے بعد مجھے ایک کالنم نظر آ جائے یا میں کسی کو سلیکٹ کروں اور یہاں پہ ڈیلیٹ کا بٹن ہو تو میں اسے ڈیلیٹ کر سکوں تو کس طرح کریں گے بہت ہی آسان آئیے چلیے دیکھتے ہیں پہلے ہمیں ایک بٹن ایڈ کر کے دیکھتے ہیں اس میں ڈیبل کرک کریں جو فنکشن لوڈ کر رہا ہے ڈیٹا کو ڈیٹا گریڈ ویو میں اور ہم کیا کریں گے یہاں پہ لکھیں گے ڈیٹا گریڈ ویو بٹن سیل ڈی وی بی سی ڈی وی بی اس اکلو نیو ڈی وی بی ڈی وی بی ڈی وی بی ڈی وی بی اس اکلو نیو 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 ڈی وی 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 ڈوٹ نیم کولم کا نیم بھی ہم نے ڈیفائن کرنا ہے ڈیلیٹ اور اس کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے پروٹکٹس ڈیٹا گریڈ ڈوٹ کولمز ڈوٹ ایڈ ڈھین ہم نے اسے ڈی وی سپلائے کرنا ہے اس کلن کو ایڈ کرنا ہے ایڈ کاریا ہم اسے ٹیسٹ کرتے ہیں یہ کام کر رہے ہیں ایڈ مین ایڈ مین ایڈ مین ایڈیٹ مینس پڑکٹس اہاں آپ دیکھ رہے ہیں آپ کے پاس یہ بٹن آگئے ڈیلیٹ کا یہ کام تو اتنا کام تو پرفیکٹ ہے اب اس میں ایک مسئلہ بھی ہے کہ ہم اگر یہاں پہ کوئی سرچ کرتے ہیں دیکھئے گا یہ آپ دیکھ رہے ہیں بٹن انکریز ہوتے جا رہے ہیں یہ تو اس کا انہیں کور کرنا ہے کہ بٹن انکریز نہ ہو تو کیسے کریں گے بہت آسان یہاں پہ ہم جب دوبارہ ڈیٹا کو لوڈ کریں گے نے تو ہم نے سب سے پہلے چیک کرنا if products data grid view dot columns dot contents contents کونسا column content اگر تو وہ ڈیلیٹ کا column content کرتا ہے تو اسے اپنے کا کرنا remove کر دینا dot columns dot remove delete دیکھیں نیچے ہم دوبارہ اس column کو create کر کے ایڈ کر رہے ہیں data grid view میں اس لیے اگر جب دوبارہ data load ہوگا search کے دوران تو چیک کرے گا اگر تو column delete کا available ہوا تو اسے remove کر دے گا اب search کرتے ہیں run کرتے ہیں manage products تو میں لکھتا ہوں hello یہ آپ دیکھیں آپ بھی اس ٹیم میں کوئی extra column add نہیں ہو رہا میں کچھ بھی search کرتا ہوں non دیکھیں کوئی extra column add نہیں ہو رہا اب یہی جو button ہے وہ ہم نے add کر دیا آپ یہاں پہ image button بھی add کر سکتے ہیں یہ ہم نے button add کر لیا اب جو further next جو اس کے event ہے اور جو delete کا code ہے وہ انشاءاللہ ہم next ویڈیو میں cover کرتے ہیں فیلال اتنا ہی ملتے ہیں next ویڈیو میں اللہ حافظ